موسیقی 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 اور یہ حدہ شام کہتے ہیں یہ روڈ ادھر نکل جائے گا یعنی پرانا طریق مکہ یہ چلا جائے گا طریق مکہ ایک سیدھے اوپر سے اور یہ اگر ڈشٹ کی بات نہیں کروں تو ڈشٹ آل صفحہ لگتا ہے ٹھیک ہے اور دوسری چیز یہ کہ گرمی بہت زیادہ ہے اور دو تین دن سے یہاں پہ بڑھی ہوئی ہے کیونکہ وہ بار بار تھا جو گرد اڑتی ہے اور بارش ہونے والی تھوئی نے بہر آل آج تھوڑا راہا تھے پھر بھی تھرٹی ٹو ڈگری سیلسیس جہاں کنڈا پریچر ہے اور موسم دیکھ رہے ہیں بادل گائب ہو گیا ہے دو تین دن کو بادل تھا آج تک ملکتاں صاف ہے ٹھیک ہے اور اس وقت ٹائم ہو رہی ہے دو بجرے ہیں ٹھیک ہے دیکھتے ہیں کیسی ویڈیو بنتی ہے ٹائم کر میں نے جو انتخاب کیا ہے یہ اس لیے کی اس روڈ میں بہت ٹرافک رہتی ہے تو ابھی سب سور ہے ربزان کا ٹائم ہے تو جلدی ہو جائے گی تھوڑا اسی لیے ٹھیک ہے وہ جو بورڈ دیکھنا ہے سامنے نا یہ بڑا والا آجائے گا رنگ روڈ طریق مکہ جس سے کہتے ہیں سیدھے چلے جائیں گے مکہ اور رائٹ بھی جائیں گے مکہ ٹھیک ہے دیکھ رہے جیسا ادھر کارنر کے بورڈ لگا ہوا ہے یہ صفحہ اتناش ہے ٹھیک ہے یہ ڈیجرل صفحہ بہت بڑا یہاں پہ ہے اور یہ سیارے امرکورا کی یہ بورڈ لگا ہوا ہے لیف سائیڈ میں ٹھیک ہے یہاں سے یہ سٹارٹ ہوتا ہے یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے اور ایک چیز اور بتا دو اس پہ کوئی خاص چیز تو نہیں ہے سب بس چھوٹی چھوٹی چیزیں کوئی بڑی چیز اس پہ نہیں ملے گی آپ کو ٹھیک ہے مگر ہے یہ بڑا خوبصورت خاص ہے کہ ابھی اس پہ جو ٹرافک نہیں دیکھ رہے ہیں ابھی جیسے سب سو رہے ہیں کتنے لوگ جگہوں کے نمار پڑھنے کے لیے پر دھوپ کی وجہ سے انہیں واپس چلے گئے ہیں جیسے ہی اثر ہوگی اس کے بعد اس پہ ٹرافک بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو ابھی جو میں کور کرنے والا ہوں بہت جلدی یعنی دس منٹ میں جو کور کرنے والا ہوں وہ بہت قائم لگی آئے گی بعد پہ بیس منٹ لے گی یہ ملک رہ کے نام سے دیکھیں یہ اسٹیسن بھی ہے یعنی مہتہ جیسے کہتے ہیں پیٹرال پمپ کہہ لیجئے اپنی بھاس زبان میں دیکھ ہے اور یہ رائے سائیڈ میں ہے زمین تو کھالی ہوئی ہے یہ پلاٹنگ پلاٹنگ ہوگی ہے لیو سائیڈ میں بھی پیٹرال ہے یہ جیسا میں نے کہا نا اس پہ کوئی بڑی چیز نہیں آنے والی ہے پر ایک گھلک آپ دیکھیں گے نا تو ابھی تھوڑا نہیں آگے چل کے آپ کو تھوڑا سی اچھا لگے گا روز سبردست یہ شاہر عبداللہ بن سہال ہے رائٹ سائیڈ میں جو گئے یہ چھوٹا راستہ ہے بہت چھوٹا اس لیے میں پہلے تھوڑا سو نہیں بتایا اور یہ لیف سائیڈ والا راستہ ہے شاہر حارس بن نیمان یہ جو ادریس کا محطہ ہے اس کے پاس سے گیا ہے یہ لیف سائیڈ میں اس پہ اس روڈ پہ جو ایک سب سے اچھی چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ اس روڈ پر ایک ہے اندر مگر ہے روڈ پہ تو نہیں ہے تھوڑا سا جو چیز مشہور ہے وہ ہے ویجیٹیبل مارکیٹ یہاں کی جدہ کی سب سے بڑی یعنی سبزی مارکیٹ جسے کہتے ہیں حل کا ٹھیک ہے وہ سبزی مارکیٹ ہے نا بہت کلانی ہے اور بہت بڑی ہے کسی دن کبھی میں دکھاؤں گا آپ کو ٹھیک ہے وہ زبردست ہے باقی سب چھوڑی جو چیز ہیں اور رائٹ سائیڈ میں یہ جو بلڈنگیں دیکھ رہے ہیں نا یہ سب ابھی نئی نئی بنی ہے بہت زیادہ دن نئی ہوئے ابھی زیادہ زیادہ کسی کو چھ مہینے کسی کو وسیق سال ہوئے رائٹ سائیڈ میں ایک مسجد بھی ماشاءاللہ بڑی اچھی تعمیر ہو رہی ہے یہ سب ابھی جلدے جلدے یہ بلڈنگیں بنی ہیں اور یہ بیٹ رہے ہیں سگا سگا کی ساسی سے ہم وہ فلیٹ کہتے ہیں وہ زبانہ فلیٹ کی ساسی ہے یعنی ایک ایک فلیٹ کسٹ پہ زیادہ دیتی ہیں ٹھیک ہے پیش بھی یہ ہے یعنی پورا بھی خرید سکتے ہیں مگر کسٹ والا کام زیادہ ہے ٹھیک ہے اس پہ دکانیں ہیں ہر قسم کے دکان اس پہ مل جائے گی اور سب سے بڑی یہ چیز نا کہ یہاں پر دیکھیں یہ لف سائیڈ ابھی آگیا نا ہلکا کی سائیڈ ہے اس کے پیچھے ہی ہے تو یہاں پہ زیادہ تر نا جیسے رائٹ سائیڈ میں یہ کتنی دیکھ رہے ہیں نا یہ خجور اجور کی دکانیں یہ تمور لل تمور کہتے ہیں ہلویات دیکھیں یہ تیبا جس سے اخمان یعنی ٹافی فکر یہ ادلے سائیڈ جو راستہ گیا نا یہ ہی گیا ہے اوڑا سندر بس یہی پہ ہے سب سے مارکہ تو یہاں پہ جو ہے یہ جسے دکان رہتی نا بکالا جسے بولتے ہیں نا یہ دیکھیں تمارا کرتی ہے تمور تمارا یعنی یہ خجور کی شاف تو یہاں پر خجور کی شاف مل جائے گی آپ کو یہ اس پاس میں اور راسن کی پلاسٹک کی مل جائے گی اور اس کے بعد یعنی یہ مرگے کی مل جائے گی سابت روز آج یہ رمضان چلا ہے کہیں جانا جانے کو نہیں ملا ہے مجھے یعنی جانے کو دور نہیں ملا ہے قریب میں تو کامی کام ہے اور ٹائم بھی نہیں اسی لئے میں سوزا چلیے یہیں دکھاتا ہوں آپ کو اور سب سے بڑی چیز نا سب سے بڑی چیز میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہے سامنے روڈ ہے یہ ہے شارش شربتلی جیسے میں نے ایک ویڈیو میں اور مصابعین والے میں نے بتایا ہے کہ شارش شربتلی یہاں پہ ایک ہے کولڈی شٹور ہے اس کا نام ہے شارش شربتلی تو وہ پرنس کہہ بہت مشہور ہے یہاں کا کولڈی شٹور اور یہ فروٹ مارکٹس یعنی سبزی مارکٹس کے پاس ہی ہے بھی تو اس میں جتنا ہے یہ جو فروٹ والا سسٹم ہے اسے ویڈیو سب بغیر وغیرہ کولڈی شٹور اس میں آتا ہے بڑا شٹور ہے اور پھر نہیں پاسی میں ہے وہ اپنا سل بھی ہو جاتا ہے مارکٹس تو پاسی میں ہے اسی کے ساتھ بلکل بنا ہوا ہے بہت مشہور ہے اسی کے نام پہ یہ رکھا ہوا ہے نام کا راستے کا نام شارش شربتلی اور اگر میں لوکیشن کی بات کروں نا تو جیسے میں نے بتایا یہ ڈیش سفہ ہے نا یہ اگدم جدہ کے سائیڈ ہے یعنی پورپ کی سائیڈ اسے کہتے ہیں شرک سائیڈ اور ہم لوگ ابھی تھے جن روپ سائیڈ میں اب جلنا ہے شمال میں یعنی دکھین سائیڈ میں تھے اب ہم لوگ جلنا ہے اب ترکی سائیڈ میں ٹھیک ہے تو اس پہ کچھ روڈ پہ بتانے والا کچھ خیر نہیں ہے وہی جیسا میں نے پہلے بتایا جو چیز ہیں تھوڑا دور دور پہ ہیں کوئی بہت بڑی چیز اس روڈ پہ نہیں ہے پھر بھی ہے یہ بڑا مشہور روڈ کیونکہ بڑا بیزی رہتا ہے ایک تو چھوٹے چھوٹے وقفے کے بعد آ جاتا ہے اس پہ اشارہ اور یہ اشارہ بہت تنگ کرتا ہے اور یہ راستے کے نام ہے عبدالعزیز ابن ابراہیم ابن ابراہیم ٹھیک ہے اس پہ دو تین چیزیں بڑی مشہور ہیں لیف سائیڈ پہ چلے جائیں گے سوک شورین کر کے کبھی دکھاؤں گا میں اور رائٹ سائیڈ میں شبرا مارکیٹ ہے ٹھیک ہے شبرا ہے کپڑے کی جنس کی لیڈیس کی یعنی ریڈی میٹ کپڑے کی بہت اچھی بہت اچھا شاپنگ مال ہے وہ بہت زبردست ہے اس کی ویڈیو شبرا کی نام سے میں نے کئی بنائی ہو یہ شاپنگ مال والی پلی لیسٹ میں دیکھی ہے کہ تو ملے گی یہ زبردست ہے دو چیز اور اس پہ ایک چی کی آفیس یعنی اسٹی سی جو یہاں پر سم کارڈ استعمال کرتے ہیں وہ سرکاری ہے سب سے اچھا جس کا نیٹ ورک ہے وہ ہے پورے سعودی کے بات نہیں کرتا ہوں اگر میری جدہ میں سب سے اچھا نیٹ ورک اسٹی سی کا ہوتا ہے تو وہ یہ لیف سائیڈ میں اس کی آفیس مل جائے گی بڑی آفیس پرانی اور تو بہت چھوٹی چھوٹی بہت چینگیں ملے گی تو اس پہ یہی روڈ پہ یعنی دو تین چیزیں بہت اچھی ہیں کبھی دکھاؤں گا بہت زیادہ بہت 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 نیٹ ورکہ میں دکھانے ہوں اور بہت 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 چھوٹی سے تھوڑا در رہی ہے انشاءاللہ بس اب ہی آدی دون دور کا ہم نے سفر کر لیا ہے بس نصف یعنی سفر اور بات ہی ہے دیکھ رہا ہی یہ جو اشارہ ہے نا جبھی ابھی شام کے ٹائم ابھی دو تین گھنٹے بعد جیسے ہی آئیں گے ساڑھے چار پانچ بجے پانچ بجے تو حد ہو جائے گی نائٹ میں دو دو بجے تک اور ٹرافک کے یہ حال رہے گا کہ دس منٹ کی جائے گا جیسے میں نے سرو شروع میں بتایا نا یہ بیس منٹ لگنے والا ہے اور ایک چیز ہے لف سائیڈ میں یہ نا یہ کارنر پہ یہ اشارہ کے پانچھے دکانے اصل کیے یعنی شہد ہیں وہ ساتھی میں پانچھے دکان ہیں ایک چیز ابھی اور میں کام کی آپ کے بتاؤں گا ٹھیک ہے آگے چل کے ایک ریشٹوڈینٹ ہے جسے کہتے ہیں کسر بریانی ہے تو چھوٹا حیدر آبادی ریشٹوڈینٹ ہے مگر کھانا اس کا ٹھیک ہے میں نے کئی بار ٹیسٹ کیا ہے اب یہ دکھاؤں گا وہ آپ کے کام کی ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے کبھی ٹیسٹ کریں آپ یہ رہا میکڈونلز جان برگر ادھر ہی آنے والا جلدی آئے گا یہ توفیر ہے نا توفیر کے پاس ہی میں آئے جائے گا میں انشاءاللہ تھوڑا بھولی کھر گیا کھر گیا میں دیرے دیا چلنا ہوں تاکہ یہ آپ کو دکھا سکتا ہوں ٹھیک ہے آگے ہے کیا آگے ہے میں مس کر گیا آگے مجھے لگتا ہے بھی انشاءاللہ اور یہ راجتہ جو سامنے دیکھ رہے ہیں یہ ہے شارج شاکرین شارج شاکرین اس پر خاص کوئی چیزیں نہیں ہیں سوویں دو دکھا کین ہیں یعنی دکان ہے چھوٹی چھوٹی تو یہ جو ڈشٹ صفہ ہے نا یہ بہت بڑا ہے بڑا اچھا ہے بڑا خوبصورت ہے یہ لاش سائیڈ میں ہے یعنی پورا پورا سائیڈ میں ہے جدہ کے پر بڑا فیمس ہے ڈشٹ صفہ یہ کارنر واری دکان دیکھ رہے ہیں وہ بھی دیکھئے آس سال کی ہے تو جیسا میں نے بتایا تھا نا یعنی ہر طریقے کیس روڑ پر دکانیں مل جائیں گے یہ رائٹ سائیڈ میں سیدھلی علدوہ دیکھ رہے ہیں نا یہ آج کے لئے نہہدی کے بعد یہ سیریہ میں خاص کرنا یہ نہہدی کے بعد دوسرے نمبر پہ ہے میڈیکل اسٹور میں علدوہ اس کے بات بہت سی کمپنی گئے ہیں میڈیکل اسٹور پر سب پیچھے ہیں پہلے نہہدی اس کے بعد اس کی بڑاں جائیں گے یہ بہت آم بلدل یہ سائیڈ میں تھا یہ بھی اچھا ریسٹوڈنٹ ہے آرابی یہ گیا ہے کھانا ملے گو اس پہ یہ دیکھیں یہ رائٹ سائیڈ میں دیکھیں کسر بریانی سفید کلر کا لکھتے ہوگا ہے سفید کلر میں مزاق الہندی اورینل انڈین ٹیسٹ ٹھیک ہے یہ زبردست ہے کبھی اسے آپ ٹیسٹ کیے گا ٹھیک ہے اور ایک چیز جو آنے والی اس پہ وہیں اس روڈ پہ سب سے بڑی چیز ہے ابھی لیف سائیڈ میں آئے گے الہرم کر کے شاپنگ مال جیسے شبرہ کا میں نے بتایا ہے اسی پلی لیفٹ ملے گا الہرم دیکھنا بھی کبھی آج کل دمزان گٹھائی میں زیادہ زیادہ سات روز بچیں چھ سات روز ایٹ کے اب آپ شاپنگ کرنا ضرور چاہیں گے تو دیکھیں میری حساب سے اگر آپ کو میڈیوم رنج میں لینا ہے کپڑے وغیرہ جیسے مثلا میری میرا کہنا یہ ہے آپ سو کے اندر چاہتے ہیں آپ کو جیس پینٹ مل جائے ستر اسی چالیس تیز پہتیز تو آپ اور شرٹ مل جائے آپ کو بیس تیس ریال چاریس ریال پچاس ریال کے اندر ٹی شرٹ بھی اسی حساب سے اسی کی رنج میں یہ دو جگہیں آپ کے میرے حساب سے یعنی بہت ہی فیوریٹ ہو سکتے ہیں میری یہ دو جگہ فیوریٹ ہے میں زیادہ تر کپڑا جو خریدتا ہوں سنٹر پوائنٹ ہے میری پسند کپڑا اس سے کم خریدتا ہوں یہ کارنر پر بلکل ہے شوبرہ اور یہ یہ دونوں میری پرمن پسند دکھئے ہیں بہت اچھے پرائس کی حساب سے مل جاتے ہیں اور یہ جو اوپر دیکھ رہے ہیں یہ سارے پرنس محمد بن عبدالعزیز روڈ ہے تو اس کی ویڈیو میں نے بنائی ہوئی ہے بہت خوبصورت روڈ ہے آپ اسے دیکھئے گا اسے پلیلیشن میں مل جائے گی اسے ویڈیو اور ڈسکریپسن اور کمیٹ اپنے میں میں ڈال دوں گا لنک آپ وہاں پہ دیکھنا اور یہ کارنر پر کام کی چیزیں ہیں اس کے مارکس ہے ریڈی میٹ کپڑے والا سنٹر پوائنٹ ہے جریر بوکسٹور ہے تین چار چیزیں ہیں ایر بی اینو جو تحریہ سکوائر کر کے کہتے ہیں اسے لیف سائیڈ میں اور یہ ایک شادی حال تاقات ممسا ہے جسے کہتے ہیں ممسا ممسا یعنی چلنے والا والکوئے بہت خور ممسا ریہاب ہم لوگ جو ڈسٹر ریہاب میں داخل ہو گئے ہیں ٹھیک ہے یہ جو لیف سائیڈ میں تھا یہ بہت اچھا ہے نائٹ میں خاص کر کے وہاں پہ زیادہ کراوڈ ہوتا ہے تو بڑا چیز شارے کامل اظہار ہے رائٹ سائیڈ میں چھوٹے چھوٹے شارے اسی لیے میں تو یہ جو معاہد تھا نام انشان اور ریہاب یہ بھی بہت خوبصورت بنایا ہے اور نائٹ میں بہت اچھا لگتا ہے اور ریہاب بھی بہت اچھا ہے یہ ڈسٹر ریہاب کی بات کہہ رہی تھی یہاں بھی ایک ہی چیز اچھی ہے جس سے کہتے ہیں جو ہے کیا نام ہے اس کا دلہ شارے ریہاب میں بہرحال اور یہ دیکھیں لاشٹ پہت چکے ہیں ملک زیادہ دور نہیں رہ گیا ہے کیونکہ میں نے جیسے پتایا تھا نا یہ لیے سائیڈ میں ایک چھوٹا سا یہ دیکھیں اربی سکول ہے مداری ساہل فیصلیہ الاحلیہ ٹھیک ہے یہ شارے امیر محمد بن عبدالعزیز راس کر چکے ہیں ہم لوگ اور یہ شارے مولفون ہے ٹھیک ہے یہ مولفین شارے ہیں یہی پہ آکے یہ روڈ ختم ہوتا ہے یہ لیے سائیڈ میں لگا ہوا ہے بورڈ وہیں شارے ملکورہ کا ویڈیو کیسے لے گئے آپ کو پسند آئی کی نہیں پسند آئی اپنی رائے مجھے ضرور دیجئے گا اور اگر کسی شٹریٹ کی ویڈیو دیکھنی ہے تو پلیز کمنٹ کریں دو تین لوگوں نے کمنٹ کی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے فرمائے ضرور پوری کروں میں کیونکہ میں ویڈیو بناتا ہوں آپ کے لئے آپ کو پسند آئے جو وہیں مجھے بھی اچھی لگتی ہے کہ آپ نے پسند کی اسی طرح اور ویڈیو میں بناتا رہوں گا پلیز اگر پسند آتی ہے ویڈیو میں تو چینل سبسکرائب کر کے رکھئے انشاءاللہ آپ کے کام آئے گا اور ملتے ہیں نیچ ویڈیو میں انشاءاللہ تب تک کے لئے اپنا خیال لکھئے گا فیمان اللہ